ایک بجرگ پر چوری کا شک کرتے ہوئے لوگوں نے اسے پیڑ سے باندھ دیا اور ان کے ساتھ ابھردتہ کی ماملہ چھترپور کا ہے پولیس کا کہنا ہے جانچ کے بعد اس ماملے کے دوشیوں پر کاروائی کی جائے گی چھترپور میں ایک بجرگ پر چوری کا شک کرتے ہوئے گرامینوں نے اسے پیڑ سے باندھ کر مارپیٹ کی یہ گھٹنا عیشہ نگر تھانے کے بیٹا گاؤں کی ہے بیتی رات گاؤں کے کچھ گھروں میں چوری ہوئی سوہے جب لوگوں کو پتا چلا تو انہوں نے چوری کے استھان سے لے کر اس کی جانچ کی تو انہیں پیڑ سے ٹکی ایک بندوق ملی جسے ایک بجرگ نے اپنی بتا کر اٹھا لیا بس پھر کیا تھا گرامینوں نے چوری کے شک میں بجرگ کو پیڑ سے باندھ دیا اور اس کی پٹائی کر دی تصویروں میں صاف دکھائی دی رہا ہے کہ کس طریقے سے گاؤں کی بھیڑ ایک بجرگ کو رسے کے سہارے پیڑ سے باندھ رہی ہے اور اس کے ساتھ لگا تار عبدالتر کر رہی ہے ساتھی یہ عروف لگائے جا رہا ہے کہ اس بجرگ نے گاؤں میں چوری کی گھٹنا کو انجام دیا ہے بجرگ کے ہاتھ میں ایک رائفل بھی ہے جو اس کی لائسنس ہی بتائی گئی ادھر اس گھٹنا کی جانکاری لگتے ہی پولیس موقع پر پہنچی اور معاملے کی جان شروع کر دی اس معاملے کو لے کر پولیس ادھر شک کا کہنا ہے کہ بھیڑ دوارہ ایک بجرگ کو پیڑ سے باندھ رہی جانے کا معاملہ سامنے آیا ہے اس میں جو بھی دوشی ہوں گے ان کے خلاف کاروائی کی جائے گی میرا آپ لوگوں سے نیویڈن یہ ہے موب اور لنچنگ دونوں کا مطلب ہوتا ہے موب کا مطلب ہوتا ہے گروپ یا پھر سمہوں لنچنگ کا مطلب ہوتا ہے لنچنگ کا مطلب ہوتا ہے مر جانا تو اس کے ساتھ رسی سے باندھا گیا ہے پولیس تطپرتہ سے وہاں پہنچی ہے اسے لنچنگ کہنا بہت غلط اس لئے ہوگا کیونکہ یہ غلط تک تھے سامنے آ جائیں گے سنگیت تیسور لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تک چمبر کے پیڑوں سے نقسلوادیوں کے گڑ تک جھوپڑی سے مہلوں تک پکڑنڈیوں سے سڑکوں تک گاؤں سے شہروں تک بیاپار سے ادیوگوں تک راجتیتی سے اوٹ میتی تک دکھل نیوز آپ کے ہاتھ آپ دیکھ رہے ہیں دکھل نیوز دکھل نیوز دکھل نیوز